بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جیل میں ٹرائل کے دوران خان صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی خان صاحب کو میں نے اپنا موقف بتایا کہ یہ جو اتجاج ہو رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں اتجاج ان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اور لفظ لولا لنگڑا اتجاج کا میں نے استعمال کیا ہمارے تمام لیڈرشیپ اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ اتجاج کے لیے سٹریٹیجی نہیں تھی اپنے تئیم وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین خان نے تنہ تنہا یہ مورکے سر کیے کوششے کی ستر ایسی ہزار لوگوں کو ڈی چوک لایا پنڈی سوابی سنگ جانی اور دیگر مقامات پہ جلسے جلوس کیے لیکن جو اتجاج کیلئے سٹریٹیجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے یہ پچاس آزار ایک لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستانی نہ چاہے کہ ہم نکلیں اور اس کیلئے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میرا خیال ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کیلئے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ سیئر کریں گے اتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے ہیں دوسری بات خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھ دیا انہوں نے حکومت کا اور اب نہیں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تائید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کرنامہ ہیں کہ انہوں نے ملٹری کوٹ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سن سیٹ کلاس سمیت وہ ان کی وجہ سے آہ نہ بن سکے جس پہ خان صاحب نے کہا کہنا تھا کہ ملٹری کوٹ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیجنا چاہتا ہے تو میں ملٹری کوٹ بھی جانے کو تیار ہوں پاکستانیوں کے لیے ہر عظیمت اٹھانے کو تیار ہوں خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات آئیے لیف کے معاملات پر بھی آہ گفت و شنید کی جتنے ورکرز گریفتار ہوئے مارکائی ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں آہ بارپور دلچسپی لی جائے آہ ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ آہ یہ جتنے لوگ ہیں گریفتار صدقان ان کے زمانتوں کے اور ان کے بودھ و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان برداشت کر رہے ہیں اوورال جو ہیں آج کی میٹنگ جو ہیں وہ اوصلہ افضاد تھی خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پیر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے اتجاج یا درنے کی تیاری کرو اب انقریب ہی اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی اتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی بہت شکریہ کوئی بات اگر ہے اس میں چونکہ میں کسی اور کمیٹی میں تو ہوئی نہیں نہ مجھے پارٹی کے معاملات کا کوئی علم رہتا ہے اور راج خان صاحب نے کہا بھی تو میں نے کہا میں چونکہ آہ بہت سارے کمیٹیز میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوں تو میں اتجاج کمیٹی کا حصہ ہوں گا اور ہم چند ٹیر کی لیڈرشپ ہوگی یعنی پہلے کون نکالے گا ایک گریفتار ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوگا تیسرا کون ہوگا ہم بڑی سٹیٹیجی سے جو ورکر گریفتار ہوں گے ان کو فوکل پرسن بتائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا سردیے بھی آ رہی ہے لہذا موسم کے عساب سے جو ہیں تیاری کریں گے نہیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو اصد قیصر صاحب جو مشورہ مشورہ دیتے ہیں مجھے بھی انہوں نے دیا ہے باقی میری ذاتی رائے علیہ دائیں